بڑی خبر آئی ٹرک ڈرائیوروں کی ہڑتال پر خبر ہے کہ ہٹ اینڈ رن سے جڑے نئے قانون کے ویرود میں کئی جگہوں پر ٹرک ڈرائیوروں کی ہڑتال ہنسک ہو گئی دیش کے کئی شہروں میں پردرشن کاریوں کے پولیس والوں پر حملے کی خبریں آئیں یو پی کے مین پوری میں تو پردرشن کاریوں کو قابو کرنے کے لیے پولیس کو گولیاں تک چلانی پڑے ٹرک ڈرائیوروں کی یہ ہڑتال ہٹ اینڈ رن سے جڑے نئے قانون کے ویرود میں ہیں نئے قانون میں سڑک حادثے کے بعد گھٹنا ستھل سے بھاگنے والے ڈرائیوروں کو دس سال قید اور سات لاکھ روپے تک کے جرمانے کا پرابدھان ہے اور اسی لیے سڑک حادثوں کے بعد گھٹنا والی جگہ سے بھاگ جانے کے معاملوں میں بنے اس نئے قانون کے ویرود میں دیش بھر میں آندول انتیز ہو گیا کیند سرکار نے یہ قانون سڑک پر چلنے والے لوگوں کی سرکشہ کو دیکھتے ہوئے بنائے ایسے میں سوال اٹھ رہے ہیں کیا ٹرک ڈرائیوروں کو کوئی بھڑکا رہا ہے جس کے کارن نئے قانون پر دیش بھر میں ہنگامہ ہو رہا ہے اور اس کا خمیازہ دیش کے عام لوگوں کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے کہیں پیٹرول اور ڈیزل ختم ہے تو کہیں ہائیوے ٹھپ ہونے کے کارن ٹرافک جیم لگا ہٹنڈ رنڈ سے جڑے پرانے معاملوں میں پہلے کیول ایک ہی قانون تھا جو حادثے کے آروپیوں پر لاغو ہوتا تھا سڑک حادثے کے بعد بھاگنے والے لوگوں کیلئے بھی وہی قانون تھا حادثے کے بعد بھاگنے کے بجائے گھائلوں کو اسپطال پہنچانے والوں کیلئے بھی وہی قانون تھا مطلب ٹکر ہونے کے بعد ڈرائیور بھاگ جائے یا گھائل ہوئے وقتی کی مدد کرے قانون دونوں ہی حالات میں کوئی فرق نہیں کرتا تھا لیکن اب بھارتی نیائے سنیتہ کی دھارہ ایک سو چھے کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا پہلی ایک سو چھے ایک جو سڑک حادثے کے ان آروپیوں پر لگائی جائے گی جو حادثے کے بعد موقع سے بھاگتے نہیں بلکہ گھائلوں کو اسپطال پہنچاتے ہیں اس دھارہ کو نئے قانون میں زمانتی رکھا گیا ہے یعنی آروپی کو آسانی سے زمانت مل سکتی ہے جبکہ دھارہ ایک سو چھے دو ان لوگوں کے لیے ہے جو سڑک حادثے کو انجام دینے کے بعد گھٹنا ستھل سے بھاگ جاتے ہیں ان پر سختی تو بڑھتی گئی ہے اس دھارہ کو غیر زمانتی بھی بنا دیا گیا یعنی نیا قانون حادثوں میں گھائل ہوئے لوگوں کی جان بچانے میں اہم ثابت ہو سکتا اسی لیے سوال اٹھ رہے ہیں کہ ٹرک ڈرائیوروں کو آخر کون بھڑکا رہا ہے کیونکہ دیش کے کئی راججوں میں ٹرک ڈرائیوروں کے ہنگامے کی وجہ سے عام لوگوں کی پریشانی پڑھ گئی ہٹن رن پر نئے قانون کا ویروت کرنے کے چکر میں ٹرک ڈرائیوروں نے کئی شہروں میں لوگوں کو بھاری مصیبت میں ڈال دیا اور اس کی کچھ تصویریں یوپی کے مین پوری سے بھی سامنے آئیں وہاں ٹرک ڈرائیوروں نے آگرا لکناؤ ایکسپریس وے پر پتھروں کی بارش کر کوہرام مچا دیا انہیں کھدینڈنے کے لیے پولیس کو سختی برتنی پڑی پولیس والوں نے آگرا لکناؤ ایکسپریس وے پر چلنے والی گاڑیوں کے پہیے تھم گئے کوئی بھی آدمی اپنی گاڑی کو پتھروں کی بارش کے بیچ سے لے جانے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا ایسے میں دیکھتے ہی دیکھتے وہاں گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگتے پولیس کے فائرنگ کے بعد بھی ٹرک ڈرائیوروں کا اتپات خط نہیں ہوا اس کے بعد پولیس کے جوان انہیں بھگانے کے لیے ایکسپریس وے کے نیچے اتر گئے کیونکہ ہنگامہ کر رہے لوگوں نے اپنے ٹرکوں کو ایکسپریس وے پر کھڑا کر اسے جیم کرنے کی کوشش کی اور جب وہ اس میں سفل نہیں ہوئے تو لوگوں کو ڈرانے کے لیے انہوں نے پتھر بازی شروع کر دی اور اس کے بعد انہیں پگڑنے کے لیے یوپی پولیس کے جوان آگرہ لکھنا ہو ایکسپریس وے کے نیچے اتر گئے لیکن ان ٹرک ڈرائیوروں پر کوئی اثر نہیں ہو وہ پہلے کی طرح ایکسپریس وے پر پتھر برساتے رہے حالانکہ بعد میں پولیس نے کسی طرح ستیتی کو کٹرول کر لیے لیکن اس کی وجہ سے وہاں کافی دیر تک ہاہکار مچا رہا لوگوں میں خوف کا ماحول رہا مینپوری کی ہی طرح ہر دوئی میں بھی ٹرک ڈرائیوروں کے ویروت پردرشن کی قیمت عام لوگوں کو چکانی پڑی وہاں سے سامنے آئی ایک تصویر میں دکھا کہ پردرشن کاریوں نے زبردستی سڑک جیم کرنے کی کوشش کی اور جب پولیس انہیں ہٹانے پہنچی تو وہ لوگ پولیس والوں سے ہی بھڑ گئے کافی دیر تک انہوں نے وہاں انگامہ کیا اس کی وجہ سے ہر دوئی لکنوو نیشنل ہائیوے گھنٹوں جیم رہا لوگ جیم کے کھلنے کا انتظار کرتے رہے ہٹنڈرن پر نئے قانون کے ویروت میں وہاں روڈویز کی بسیں بھی نہیں چل پائیں اس سے بھی لوگوں کی پریشانی کئی گناہ بڑ گئی لیکن لوگوں کی بھاری پریشانی کے باوجود دیش کے کئی راجیوں میں ٹرک ڈرائیوروں نے ہنگامہ کیا اس کا اثر پنجاب کے بھی کئی شہروں میں دیکھنے کو ملا حالانکہ پنجاب کے بٹھنڈا میں پولیس و پریشاسن نے مل کر ٹرک ڈرائیوروں کے پلان پر پانی پھیر دیا وہاں کے ایک علاقے سے سامنے آئی تصویروں میں دیکھا کہ پولیس نے اپنی سرکشہ میں کئی پیٹرول پمپوں تک تیل کے ٹینکر پہنچائے ٹرک ڈرائیوروں نے ہڑتال کر پیٹرول اور ڈیزل کی سپلائی روکنے کی کوشش کی تاکہ لوگوں کی پریشانی بڑھے لیکن وہاں کی پولیس و پریشاسن نے نہ صرف تیل ٹینکروں کی ویبستہ کی بلکہ کئی ڈرائیوروں کا بھی انتظام کر دیا اس کے بعد پولیس نے کڑی سرکشہ میں تیل کے ان ٹینکروں کو پیٹرول پمپوں تک پہنچایا اسی طرح کئی دوسرے علاقوں میں بھی پولیس نے اپنی نگرانی میں تیل کے ٹینکر پہنچائے تاکہ شہر میں پیٹرول اور ڈیزل کی کمی نہ ہو پائے خبرے کی بھٹنڈا کے علاوہ کئی دوسرے زلوں میں بھی اسی طرح کی ویبستہ کرنے کی یوجنہ بنائی جا رہی ہے اور ہٹنڈرن پر نئے قانون کے ویرود میں ہو رہے ہنگامے کا سب سے زیادہ خمیازہ ان لوگوں کو اٹھانا پڑا جو بسوں سے یاترہ کرتے ہیں اس کی کچھ تصویریں راجستان کی راجدانی جہپور سے بھی سامنے آئیں اور جہپور کے سندھی کیم بسڈے پر کئی یاتری دن بھر ادھر ادھر بھٹکتے رہے آنکہ راجستان روڈویس کے کرمچاری ٹرک ڈرائیوروں کی ہرٹال میں شامل نہیں ہے لیکن کئی جگہوں پر توڑ پوڑ اور جیم کو دیکھتے ہوئے روڈویس کی بسیں کم چلیں اس کی وجہ سے وہاں پہنچے لوگوں کو گھنٹوں پس کا انتظار کرنا پڑا اس پر لوگوں نے اپنا غصہ ہرٹال کرنے والے ان ٹرک ڈرائیوروں پر اتھارا وہاں بسٹے کے کرمچاری روزانہ کی طرح اپنی ڈیوٹی کرتے دیکھے لیکن زیادہ تر بسیں جگہ جگہ ہو رہے ہنگامے کی وجہ سے نہیں چل پائیں جیپور کے علاوہ کئی دوسرے شہروں میں بھی اسی طرح لوگوں کو گھنٹوں پریشان ہونا پڑا